جی دیفنس بانڈز کیا ہوتے ہیں گورنمنٹ کو ہم نے لون دیا ہوتا ہے اور لون دیا ہوا ہے جو ہمیں پیسے بعد میں مل جائیں گے گورنمنٹ ہمیں اس کے اوپر انٹرسٹ دے گی یعنی فیوچر میں ہمیں اس سے پیسے بھی مل جائیں گے اور انکم بھی ہوگی تو جس چیز سے ہمیں فیوچر میں کوئی بینیفٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جس کی فیوچر میں بھی کوئی ویلی ہوتی ہے اس چیز کو ہم capital payment بولتے ہیں اور assets بولتے ہیں تو بیٹا یہ ہماری capital payment ہے یہ ہماری balance sheet میں تو جا سکتی ہے income and expenditure میں نہیں جائے گی سمجھ مہا گی یہ چیز آپ کو yes ma'am furniture purchased یہ کیا ہے بتاؤ capital payment ہے یہ ہم نے دیکھو payment کی ہے ایک furniture خریدنے کے لئے ہم نے payment کی ہے 20,000 روپے کی تو یہ بتاؤ آپ کی کیا ہے capital payment یا revenue payment ہم capital payment ہاں جی furniture ہم کئی سال تک use کریں گے تو یہ بھی ہماری asset ہے اور یہ ہمارا کیونکہ اس سال اس کو ہم نے purchase تو کیا ہے اب اس کے اوپر depreciation اگر ہوتا question میں دیا ہوتا depreciation ہوتا اس کو تو ہم expenditure مانتے لیکن ہم نے furniture purchase کرنے میں جو 20,000 روپے خرچ کی ہیں یہ ہماری asset ہے اور تو یہ ہماری expenditure میں نہیں جائے گی ہے balance sheet اگر ہم بنائیں گے تو وہاں پر ہم اس کو لے کر جائیں گے same bicycle purchase میں بھی یہ ہی ہوگا یہ ہی ہوگا یا نہیں yes ma'am bicycle purchase bicycle بھی ہماری ایک asset ہے تو اس کو بھی نہیں لے کر جائیں گے balance CD کیا ہے یہ last میں جو 24,000 یہ کیا چیز ہے ہماری یہ ہمارا closing balance یعنی ہمارے پاس سال کے آخر میں پورے year end میں ہم نے دیکھو total 24,000 جو آپ کو دکھائی دے رہے نا یہ 24,000 یہ ہم نے total receive کیے تھے اس میں سے ہم نے جب خرچہ کر دیا سارا تو last میں ہمارے پاس 24,000 روپے cash بچا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے balance sheet اگر ہم بنائیں وہاں تو show کریں گے expenditure میں show نہیں کریں گے تو دیکھو ہم نے کیا کیا کہا تھا اب ہم ایک بار دیکھو اس کا solution بھی دیا ہوا ہے آپ کو تو میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ solution اپنے آپ کرو تو آپ نے اگر کیا ہے notebook میں beta accounts کر لیا آپ کو notebook ساتھ میں لے کر بیٹھنی پڑے گی تو دیکھو میں نے کہا تھا subscription آپ لے جاؤ تو دیکھو یہ آپ کے debit سے subscription receipt سے subscription crossing ہو رہی ہے اس ulti side جا رہی ہے subscription ادھر debit سے income and expenditure کے credit میں چلی گئی یہ 1,90,000 sale of investment نہیں گئی منہ کیا تھا آپ کو sale of old furniture بھی میں نے منہ کیا تھا نہیں جائے گی تو نہیں گئی donations میں نے کہا تھا جائے گی تو دیکھو credit میں چلی گئی ہے ایسے ہی salaries چلی گئی ہیں ادھر rent ادھر expenditure میں آ گیا ہے stationery آ گئی ہے loss on sale of furniture جو آپ کا receipt میں loss ہوا تھا ایک ہزار روپے کا وہ ہزار روپے کا loss آ گیا یہاں پر اور باقی دیکھو نہ defense bond آئے نہ furniture آیا نہ bicycle آئی purchase کی ہوئی کچھ نہیں آیا تو last ہے دیکھو آ گیا آپ کا expenditure sorry surplus آ گیا to surplus excess of income over expenditure 1,28,000 یہ آپ کا آ گیا clear ہے بیٹا آپ کو سمجھ میں آئی یہ چیز yes sir ہنی چلی اب ہم ایک بہت دیکھو یہ آپ کو یہ سب NCRT کے questions ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں یہ ایک اور illustration دیکھو from the following particulars یہ یہاں پر آپ کو receipt and payment نہیں دیا آپ کو ساری چیزیں انہوں نے ایک اٹھی دے دیا from the following particulars prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 دیکھو fee collected including rupees 80,000 on account of fees outstanding last year اس کا مطلب کیا ہوا بتاؤ fees outstanding last year مطلب کی یہ پیسے آپ کے پچھلے سال outstanding تھے یعنی پچھلے سال آپ کو نہیں مل پائے تھے وہ پیسے اس سال مل گئے تو بیٹا کیا ہم 80,000 کو اس سال کی انکم مان سکتے ہیں بتاؤ بیٹا پچھلے سال ملنے چاہیے تھے ملے اس سال تو کیا یہ اس سال کی انکم مانی جائے گی بتاؤ بیٹا آپ لوگ سب ہو نا آن لائن کون کون بچے چلے گئے ہیں بیٹا جو بچہ لیفٹ کر رہا مجھے بتاتے رہو 80,000 روپیز کو ہم اپنی انکم نہیں مانیں گے تو ہماری انکم کتنی ہوگی 3,86,000 میں سے 80,000 روپیز کو ہم less کریں ہے آئیڈ کریں گے ہم less کریں ہاں کیونکہ اس کے اندر یہ آئیڈ کر دیئے گئے including کا مطلب ہم نے آئیڈ کر دی ہے 80,000 اس کو نام کے تھے اس کو ہم نے ہٹ دیا تو اس سال کے آجیں گے 3,6,000 ٹھیک ہے اس کے آدھ یہ next پوائنٹ ہے fee for the year outstanding on 31st March 2019 اس کا کیا مطلب ہوا بیٹا fee for the year outstanding on 31st March 2019 10,000 روپے یہ کیا ہے fees outstanding ہاں fees outstanding ہے مطلب میں 50 year بیٹا اس سال ہمیں ملنی چاہیے تھی لیکن اس سال وہ پیسے مل نہیں پائے ٹھیک ہے fees outstanding for the year اس سال کے لیے ہمارے 10,000 روپے outstanding رہے گئے ہیں ملنے چاہیے تھے مل نہیں پائے تو کیا کریں ہم ہم accrual basis ہاں جی accrual basis پر کر رہے ہیں تو میں نے کیا کہ accrual basis میں ہوتا کہ جو پیسے ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ مل گئے یا نہیں مل گئے دونوں لکھنے ہوتے ہیں تو ہمیں مل چکے ہیں 3,6,000 روپے اس سال کے لیے اور 10,000 روپے جو ہمیں نہیں ملے ہیں وہ ہم add کر کے ہماری اس سال کی fees جو income ہے وہ بن گئی 3,16,000 تو ہم اپنے income side پر کتنا amount لکھیں گے fees 10,000 وہ minus کیا اور outstanding 3,16,000 add sorry 10,000 add کر دیا تو 3,16,000 ہو گئے یہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے solution میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دوبارہ چلتے ہیں بیٹا آپ اپنی notebook میں کرتے چلو questions کو solve سات سات salaries paid including rupees 3000 on account of previous ہاں جی ٹوٹل اس سال ہم نے پیمنٹ کتنی کی ہے 28,000 اس میں سے ہمیں 3000 روپے ہم نے پچھلے سال پی کرنے چاہیے تھے وہ اس وقت پی نہیں کی ہے ہم نے اس سال پی کی ہیں تو کیا کرنا چاہی اس 3000 کا ہاں جی منس کر دیں گے تو ہماری اس سال کے لئے پیمنٹ کتنی آئی پھر ہم نے اس سال کے لئے کتنی پی کی ہے 25,000 25,000 روپے 28,000 minus 3000 25,000 salaries outstanding at the end of year یہ کیا چیز ہے ہم سال روپے ہم اس سال دے دینے چیز 1000 روپیز لیکن ہم نہیں دے پائے ٹھیک ہے تو لیکن اگلے سال دیں گے پھر تو دیکھو کو یہ ہمارا کیا expenditure income ہے salary pay ہے تو دیکھو یہ expenditure میں دیکھو آپ کو solution میں دکھ رہا ہے 2 salaries 28,000 less outstanding last year 3000 add outstanding current year 1000 تو ہو گیا 26,000 salary show کر دی چلیے اس کے بعد یہ کہہ رہے tournament expenses tournament expenses entertainment expenses entertainment پر کوئی خرچہ کیا ہے تو وہ آپ پورا آپ expenditure آگیا یہ ہم نے as it is لگ دیا اس کی کوئی adjustment نہیں ہے tournament expenses 12,000 روپے ہم نے لگ دیا یہ آپ کو کئی بار اس کے آگے question تھوڑے different ملیں گے کئی بار ہم fund based accounting کرتے ہیں تو tournament expenses ہمیشہ expenditure میں نہیں جاتے اگر آپ tournament fund اگر اس میں دیا ہوتا تو یہ چیز ہماری یہاں پر نہ آکر balance sheet میں جاتی تو آگے questions کروگے تو وہ چیز آپ سمجھ میں آئے گی tournament expenses ہمیشہ اس کے بعد purchase of books and periodicals دیکھو purchase of books and periodicals including rupees nineteen thousand for purchase of books بتائیے کیا ہے purchase of books and periodicals including rupees nineteen thousand for purchase of books اس کا کیا مطلب ہو 29 thousand rupi ہم نے pay کیے books and periodical purchase کرنے کے لئے اب یہ line آپ کو explain کر رہی ہے بیٹا یہ آپ کو pay show کر رہی ہے کہ ہم نے total 29 thousand rupees pay کی ہے ٹھیک ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ including nineteen thousand for purchase of books یہ line کیا show کر رہی آپ کو یہ آپ کو بتائی تھا books کیا ہوتی ہیں assets ہوتی capital payment ہوتی ہے بک purchase کر لی تو کئی سال تک چلتی ہے library میں books آپ نے دیکھا ہو نا ایک book کئی سال 10 to expenditure میں آتی ہے لیکن اس کی value expenditure نہیں مانی جاتی وہ asset مانی جاتی ہے لیکن periodicals کیا ہوتی ہیں جیسے magazines نہیں آتی جو 15 ہر مہینے magazine آتی ہے یا ایسے خرچے ہوتے جو بار بار ہوتے رہتے ہر مہینے کے وہ ان کی value زیادہ لمبی نہیں ہوتی کچھ time بعد وہ waste ہو جاتی ہے یعنی ردی بن جاتی ہے تو periodicals ہمارا ایک revenue expenditure ہے books کے اوپر کیا گیا خرچہ capital expenditure ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا اس میں سے بتاؤ 29,000 کے دو پارٹ ہو گئی 19,000 روپے 19,000 روپیز ہو گئی کی کیا ہو گئی سال waste ہوتی جاتی ہیں ردی بنتی چلی جاتی ہیں جن کو ہم جن کی value ختم ہو جاتی ہے ان کو ہم کی وال expenditure میں show کریں گے تو two cost of periodicals انہوں نے 10,000 روپے لے دیا سمجھ گئے بیٹا ہاں جی rent کیا ہے دیکھو بیٹا اگر آپ question میں دیا لیکن اگر rent pay کیا ہے تو وہ آپ کا خرچہ ہے تو normally ہم rent کو خرچہ ہی مانتے ہیں اگر اس کے آگے received لکھا ہو تو آپ اس کو income کہ لیکن اگر کچھ نہیں لکھا question میں silent ہے تو ہم اس کو paid ہی مانیں گے اور rent paid 16,000 روپے یہ ہمارا expenditure ہوگیا جیسے کہ آپ کو دکھ بھی رہا ہے ٹھیک ہے میٹا یہ چیز آپ کو دکھ رہی ہے اس کے بعد postage and telegram expenditure 15,000 روپے ہم نے ایزیتی شو کر دیا printing and stationery یہ بھی ہم نے کچھ نہیں کہا تو ہم یہ مانیں گے نہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا stock بچ expenditure میں لکھتے جائیں ٹھیک ہے اور بس اب یہ ہمارا سارا پورا question جب ہم نے کر لیا donations received donations receive کیا اس کا مطلب income ہوگی تو ہم نے donation 20,000 روپے لکھ دیا question silent ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس کے بعد آپ نے question کو balance کرنا ہے پہلے آپ نے دیکھا credit side سب کو add کر ہوگی تو amount difference آئے گا وہ آپ کا آگیا credit side جب زیادہ ہے اور debit side کم ہے تو دونوں کو برابر کرنے کے لئے لئے debit side پر amount difference کا لکھنا ہے 2,26,000 اور یہ کیا کہلائے گا to surplus excess of income over expenditure بیٹا آپ کو سمجھ میں آگئی کیسے بنانے ہمیں account کیسے ان کو bifurcate کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی doubt ہے تو بتاؤ بیٹا آپ کو